شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرمند وحی ہوں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو تشریح اس حدیث کا بھی مطلب وحی ہے جو اوپر والی حدیث میں دوسرے لفظوں میں بیان فرمایا گیا یعنی جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہوگا اس کو شفاعت سے فائدہ نہ ہوگا ہاں اگر شرک سے پاک ہو گیا ہے اور دوسرے قسم کے گناہ ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ ہوگا حضرت سال بن سعج سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا امیر ساما ہوں اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہ ہوگا اور وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی پہچانوں گا اور وہ بھی مجھ کو پہچانیں گے میری طرف آئیں گے لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی تو میرے ہیں بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی نئی باتیں نکالی اور کیا کیا رخنے ڈالے تو میں کہوں گا کہ بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈالا اور اس کو گھڑ بڑ کیا تشریح حدیث میں جن لوگوں کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کوسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے ان کا تائین مشکل ہے کہ یہ کون اور کس طبقے کے لوگ ہوں گے اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس حدیث کا خاص سبق ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ اگر ہم کوسر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے عارض مند ہیں تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لائے تھے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد اور کوئی رد و بدل نہ کریں دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے